دوستو آج کے ویڈیو میں ہم دلیو کمار کی دو ہیروینز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دلیو کمار سے محبت کی اور بریک اپ کے بعد بھی ان کی دلیو کمار کی چاہت میں کوئی کمی نہیں آئی اور اپنی آخری سانس تک انہوں نے دلیو کمار سے اپنی وفاداری نبھائی پھر اس کے بعد ہم دو ایسی ہیروینوں کا ذکر کریں گے جنہوں نے دلیو کمار سے دشمنی کرنے کی کوشش کی مگر انہیں کامیابی نہیں ملی بلکہ خود اپنے کیریئر کو ہی ختم کر بھی دیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکون پر پریس کرنا نہ بھولیں تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں دلیو کمار کی فلم رسٹری میں آنے کے بعد کی پہلی محبت تھی کامنی کوشل جن کا اصلی نام اما کوشل تھا اور دلیو کمار بھی انہیں اما کے نام سے ہی پکارتے تھے دوستو ویسے تو دلیو کمار اپنی محبت کے بارے میں ہمیشہ بات کرنے سے دور بھاگتے تھے کسی بھی انٹریو میں کوئی بھی پترکار یا میڈیا پرسن ان سے ان کی محبت کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کرتا تو وہ یہ کہہ کر چپ کرا دیتے کہ ان باتوں میں بات کر کے میں اپنی محبت کو رسوا نہیں کر سکتا لیکن کامنی کوشل نے اپنے دلیو کمار سے محبت کو کبھی نہیں چھپایا اپنی شادی کے بعد بھی وہ دلیو کمار سے ملتی رہی آخر تنگ آ کر ان کے بھائی نے دلیو کمار کے خلاف بندو اٹھا کر کامنی کوشل کو دھمکی دی اگر تم اس سلسلے کو ختم نہیں کروگی میں دلیو کمار کو گولی مار دوں گا ان کے بھائی نے یہ دھمکی جب دلیو کمار کو بھی دی تو دلیو کمار نے کامنی کوشل سے دوری بنانے میں ہی اپنی بہتری سمجھی مگر کامنی کوشل ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی وہ برابر دلیو کمار پر اپنی محبت جتاتی رہی جب خاندان نے بہت زیادہ سختی کی تو وہ سخت بیمار ہو گئی ان کے شوہر نے یہ سوچ کر کہ آبو ہوا تبدیل ہونے سے ان کی صحت پر شاید اچھا اثر پڑے گا اس لیے انہوں نے کامنی کوشل کو کھنڈالا بھیج دیا مگر وہ دلیو کمار کو بھلا نہیں پا رہی تھی ادھر دلیو کمار بھی کامنی کوشل کی بیماری کا سن کر تڑپ اٹھے ان کی تڑپ کو ان کے قریبی دوست ڈریکٹر رمیش زائیگل نے محسوس کیا اور ایک فرضی فلم کی شوٹنگ کا بہانہ کر کے دلیو کمار کے ساتھ کچھ اپنے سٹاف کو لے کر کھنڈالا پہنچ گئے اور دو بچھڑے دلوں کو ملانے کے لیے کئی بہانے بنا لیے دونوں ملے اور گھنٹوں باتیں کرتے کرکٹ کھلتے اور سب ملکار خوب مستی کرتے جس کی وجہ سے کامنی کوشل جلد سہتیاب ہو گئی کچھ حاسدوں نے ان دونوں کے ملنے کی قبر ان کے شہر کو پہنچا دی اور کامنی کوشل کو واپس گھر جانا پڑا اسی دوران فلم ترانہ میں دلیو کمار اور مدوبالہ کی جوڑی کو پہلی بار سائن کیا گیا اور اس فلم کی شوٹنگ کے دوران ہی مدوبالہ نے دلیو کمار سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا کامنی کوشل سے جدائی سے بکھرے ہوئے دلیو کمار نے بھی اپنے غم کا مدعوہ مدوالہ میں ڈھونڈ لیا یہ بات جب کامنی کوشل کو معلوم ہوئی تو انہوں نے دلیو کمار سے کسی طرح بات کی تب دلیو کمار نے کامنی کو سمجھایا کہ اس محبت کو بھولنے میں ہی ہم دونوں کی بھلائی ہے لیکن کامنی اپنی محبت پر ہمیشہ قائم رہی مدوالہ سے دلیو کمار کی محبت کا خصے زبان عام ہونے لگے تب بھی کامنی دلیو کمار سے ملتی رہی اور سائرہ بانو سے دلیو کمار کی شادی کے بعد بھی ان کی محبت کم نہ ہوئی جب دلیو کمار کی ہارٹ سرجی ہوئی تو وہ سب سے پہلے دلیو کمار سے ملنے پہنچیں اور اپنی کچھ فلمیں جو انہوں نے بچوں کے لیے بنائی تھی اسے کیسٹ دلیو کمار کو دیئے اور تاقید کی کہ خالی وقت میں انہیں ضرور دیکھنا تمہارا دل بہلے گا اور دلیو کمار جب بھی بیمار ہوتے تو وہ جلت سے ہتیابی کی دعا ضرور ٹوئٹ کرتی کامنی نے اپنی محبت کو کبھی بھلایا نہیں اور آخر دم تک جب بھی موقع ملتا دلیو صاحب سے ملنے پہنچ جاتی ہیں ویسے دلیو صاحب بہت خوش خسمت تھے کہ انہیں دو خوبصورت ترین عورتوں نے چاہا ایک کامنی کوشل اور دوسری مدو بھلا مدو بھلا کے ساتھ ان کی محبت میں پہلے پہل تو کوئی رکاوٹ نہ تھی دونوں ایک دوسرے کو ٹوٹ کر چاہنے لگے جب بات شادی تک پہنچی تو مدو بھلا کے باپ اور بہنوں نے خوشی خوشی اس رشتے کو منظور کر لیا مدو بھلا کے باپ نے فلم کمپنی بھی کھول رکھی تھی جب انہیں لگا دلکوار اور مدو بھلا ان کی مٹھی میں ہوں گے تو ان کی کمپنی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن جب دلکوار نے شادی کے لیے شد رکھی کہ شادی کے بعد مدو بھلا فلموں میں کام نہیں کرے گی تو مدو بھلا کے باپ نے ان کے خلاف ایسے ایسی چالے چلی کہ دلکوار سخت کشم کشمے پڑ گئے انہوں نے مدو بھلا کو سمجھایا کہ اپنے باپ کے خلاف جا کر شادی کر لیں گے تو مدو بھلا نے اپنے باپ اور بہنوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دلکوار سے کہا کسی بھی طرح ان کے باپ کو منا لو لیکن دلکوار نے شادی کے لیے مدو کو بہت منایا اس کی گوائی مشہور ایکٹر ہوم برکاش نے بھی دی کہ انہوں نے خود کسی فلم کی شوٹنگ کے دوران ڈریسنگ روم میں دلکوار کو شادی کے لیے مدو بھلا سے منتے کرتے ہوئے دیکھا تھا مگر یہ پتھان بچی اپنے باپ سے بغاوت کرنے پر تیار نہ ہوئی نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں اکیلے میں تڑپتے سسکتے رہے اور مدو بھلا کے بارے میں تو ان کی ایک بہن نے بتایا مدو بھلا دلکوار کی محبت میں رات رات بھر روتی رہتی فلموں کی شوٹنگ کے دوران گم سم رہتی جب کچھ لوگ دلکوار کا نام لے کر ان پر آوازیں کستے اچڑ کر سیٹ سے ہی چلی جاتی جب دونوں کے درمیان مقدمیں بازی ہوئی تو عدالت میں دلکوار نے مدو بھلا سے محبت کا اقرار کرنے کے باوجود بیار چوپڑا کا ساتھ دیا تو وہاں سے اس محبت میں پوری طرح سے درار پڑ گئی اور دونوں نے مغلعظم اور عمر فلم کی شوٹنگ کے درمیان ایک دوسرے سے بنا بات کیے شوٹنگ مکمل کی پھر کچھ ہی دن بعد مدو بھلا نے کشور کمار سے شادی کر لی لیکن جلد ہی انہیں دلکی مماری نے پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا شادی کے چھ سال بعد تک وہ بے یار و مددگار ایک فلیٹ میں پڑی رہی اور اپنی اور دلکمار کی فلمیں دیکھ کر دل میں چھپی محبت کو تازہ کیا کرتی جب انہیں دلکمار اور سارہ بانو کی شادی کی قبر ملی تو وہ بے حد اداس ہو گئے اور منہ سے پہلے دلکمار سے ملنے کے لیے انہیں فون کیا تو تو سارہ بانو اور دلکمار ان سے ملنے آ گئے اور دلک صاحب ان کی حالت دیکھ کر بہت زیادہ دکھی ہو گئے اس وقت مدوبالہ نے حسرت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے کہا تھا آخر ہمارے شہزادے کو اپنی شہزادی مل ہی گئی کامنی کوشل کی طرح مدوبالہ لمبی عمر تو نہ پاسکی لیکن جب تک سانسیں باقی رہی وہ اپنی محبت پر قائم رہی اور مرنے سے پہلے اپنے محبوب کو اپنے دل کی باتیں بتا کر اپنا دل ہلکہ کر گئی تو دوستو یہ تو تھی وہ جو اپنی وفات سے ثابت کیا کہ ہیر رانجا کی داستانیں ہر دور میں دورائی جاتی رہیں گی دوسری طرف دو ہیروینیں تھی نرگس اور سریعہ ممبئی میں نرگس کی ماں جدن بھائی دلو کمار کے گھر آتے جاتے رہتی تھی ان کے ساتھ نرگس کا بھی آنا جانا ہوتا یہیں پر راج کپور کے بھی دلو کمار کے خاندان کے ساتھ گہرے تعلقات تھے نرگس دلو کمار اور راج کپور یہاں ملتے اور تینوں کھل کر باتیں کرتے نرگس دلو کمار اور راج کپور دونوں کے ساتھ فلموں میں کام کر رہی تھی مگر دلو کمار کے ساتھ ان کی جوڑی ایک کامیاب جوڑی بن گئی تھی اس جوڑی نے لگاتار چھے بلوک بسٹر فلمیں دی تھی اس بیچ ڈریکٹر کیا سیف نے نرگس اور دلو کمار کے رشتے کا شوشہ نرگس کی ماں جدن بھائی کے سامنے چھوڑا تو وہ جھٹپٹ مان گئی لیکن اس دوران راج کپور کے ساتھ ان کا جو رومانس چل رہا تھا اس سے دلو کمار کی بہن سکینہ اپا واقب تھی لہٰذا اس بات کو لے کر کوئی بات نہ ہوئی دلو کمار اپنے بائیوگرافی میں کہتے ہیں کہ انہیں ان دونوں کی محبت کے بارے میں تب معلوم ہوا جب یہ بات اخباروں میں پھیلنے لگی برسات سے پہلے راج کپور اور نرگس کئی فلموں میں کام کر چکے تھے مگر برسات کے دوران یہ محبت پروان چڑی اور جیسا کہ راج کپور کی عادت تھی طرح طرح سے پھیلاتے نرگس ان کے جال میں پھز گئی اور ان سے شادی کے سب نے دیکھنے لگی دلو کمار سے ان کے تعلقات ویسے نہیں رہے جیسے پہلے تھے مگر کیاسف کی وجہ سے ان کے بھائی اختر حسین دلو کمار سے چڑے گئے تھے انہوں نے فلم حل چل کی شوٹنگ کے دوران دلو کمار سے جھگڑا کیا اور انہیں مارنے کی دھمکی دی دراصل اختر حسین جو راج کپور کے ساتھ فلم بھی بنا چکے تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ نرگس دلو کمار کے ساتھ کام کرے بہرحال نرگس نے راج کپور سے تعلق بنانے کے لئے دلو کمار کے ساتھ فلم آن مغلعظم عمر سمیت کئی فلموں میں کام کرنے سے انکار کیا اور دلو کمار کے ساتھ مہازارے میں اس گروپ میں شامل ہو گئیں جو دلو کمار سے نفرت کرتے تھے ان میں ایک ہیروین سوریہ بھی شامل تھی سوریہ نے فلم جانور کی شوٹنگ کے دوران اپنے مامو نظیر سے دلو کمار کی شکایت کی اور دلو کمار پر کئی الزامات لگائے تو نظیر صاحب جو فلموں میں ویلن کا کردار نباتے تھے انہوں نے فلم جانور کے سٹ پر دلو کمار پر حملہ کیا جس کی وجہ سے فلم کی شوٹنگ رک گئی اور یہ فلم کبھی نہ بن سکی اتفاق سے اس فلم کا ڈائریکٹر بھی کیا سفیہ تھا ان دنوں سوریہ کا طوفانی عشق دیوانہ سے چل رہا تھا اور ان دونوں نے کئی فلموں میں ایک ساتھ کام کیا اور جب محبت میں گرفتار ہو کر شادی کرنا چاہا تو سوریہ کی نانی دونوں کے بیچ آ گئی اور یہ جوڑا شادی کے بندھن میں بنتے بنتے جدا کر دیا گیا رات کبور سے بریک اپ کے بعد نرگیس نے سنیل دت سے شادی کر لی اور دیوانن نے کلپنا کارٹک سے شادی کر لی لیکن سوریہ نے زندگی بر شادی نہیں کی دلو کمار سے جھگڑے کے بعد ان کا فلمی کیریئر برباد ہو گیا تھا وہ پارٹیوں میں دلو کمار سے صلاح کی کوشش کرتی نظر آتی مگر دلیف صاحب نے انہیں گھاس نہیں ڈالا اور چند گمنام فلموں میں کام کرنے کے بعد ان کا فلمی کیریئر ختم ہو گیا اب وہ صرف پارٹیوں میں ہی نظر آتی نرگیس کو سنیل دت جیسا شریف انسان مل گیا جس نے اسے زندگی بر عزت کے ساتھ رکھا اور سنیل دت کی دلو کمار کی دوستی کی وجہ سے دلیف صاحب نے نرگیس سے اپنے تعلقات بحل کر لی تو دوستو سرائیہ اور نرگیس نے دل کمار سے پنگا لینے کی کوشش کی اور خود ہی اپنے کیریئر کو ڈبا بٹھی جبکہ کامنی کوشل اور مدوالہ نے اپنی محبت کو ایک مثال بنا دیا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں